گیوار ادب لکنو کی بات ہوتی ہے تو لکنو کی ادب اور ثقافت کو ہم ملبوز خاطر رکھتے ہیں لیکن جب بھی بات ادب کو آگے بڑھانے کی ہوتی ہے تو دریال محمد سے متمسک ہونے والا شاعر دنیا کے ہر مقام پر اور ہر کونے پر یاد کیا جاتا ہے آج ہم یہاں پر موجود ہیں میر انیس علی اللہ مقامہ کی قبر پہ اور یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک الہ خوبصورت انداز ہے یہاں سے ادب شیار لوگ کس طریقے سے آتے ہیں اور خراج عقیدت پر پیش کرتے ہیں بررہ سغیر میں ایک بہترین عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شاہر شاہ حسین نقوی صاحب جو کہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر جو انہوں نے بات کیے اس کے تمام باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں خدیجہ ٹی وی میں ہوں اثر کازمی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اس وقت پرواز کر رہا ہوں اس وقت میری کیفیت ایسی ہے جیسے میری روح میرا من میرا اندر کا وجود میرا حقیقی وجود اگر میں اپنے آپ کو سمجھا سکوں تو میں جس زگاہ بیٹھا ہوں خاص طور پر بررہ سغیر میں اور جہاں جہاں اس وقت اردو سمجھی جاتی ہے بولی جاتی ہے اردو کب کی ختم ہو جاتی اگر میرا نیس نہ ہوتے تو اور اردو باقی رہے گی کیونکہ میرا نیس نے مرسیہ لکھ دیا ہے جتنا بھی عدب اردو کا مسلسل نئے گوشوں اور نئے پیرائیوں میں اور نئے زاویوں سے آگے بڑھ رہے اس میں بعض اوقات تو ایک مصرہ ان کا سنگ میل ہوتا ہے رہنما ہوتا ہے قیادت کر رہا ہوتا ہے ایک مصرہ اسے ایک مصرے پہ سیمینار ہوتے ہیں اسے ایک مصرے پہ کانفرنسیں ہوتی ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ ایک ایک مصرے کے اوپر میں اس وقت اپنے میزبان محترم جناب خطیب اکبر کے فرزن جناب مولانا یاسوب ابباد صاحب مولانا قبلہ اور مولانا اجاز صاحب قبلہ مولانا حسینی مولانا محمد حسین حسینی اور دیگر رفقہ کے ہمراہ حاضر ہوا ہوں مرزا ربیر کی قبر کے بعد میرانیس کی قبر پر اور ان کے خانوادے اور ان کے نبیر اگان اور نتیج اگان سے بھی ملاقات ہوئی پھر دور ہوں گا اس جملے کو کہ اگر کوئی سوچ رہا ہو کہ اس گرمی میں جون کا مہینہ اور صاحب لو نہ لگ جائے اور ہاں چلے گئے تو اگرچہ سب سے پہلا مقصد اور حدف تو برسی میں شرکت ہے جو کل بجلی سے لیکن ایک مقصد اس ایک رغبت اس سفر میں یہ کہ عدب کے آسمانوں کے قدموں میں آکے بیٹھوں تاکہ شاید کوئی ہمیں بھی عدب نصیب ہو جائے ہوا شکریہ